ایک اور جگہ کا بات بتا دو ویس بینگول کا اثر میں کیا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ چیزیں ہاں نہیں آتی ہیں لوگوں کو وہ نہیں وہاں پہ ان کے جو جان بارلا وہ علی پر دوار سے ایم پی تھے ان کا جب ٹکٹ کٹا تھا تو وہ بہت ہی گصہ تھے اور وہ گصہ ہو کے جہاں تک میری ابھی تک سوچنا ہے وہ کانگریس آنگریس نہیں جوائن کیے لیکن وہ اپنے گصے کا اظہار کر رہے ہیں آپ کیسے کریں گے وہ کیسے ریفلیکٹ ہوگا یہ میرے پاس ویس بونگول میں ان کے جھارگرام سے ایم پی تھے ہیم رم صاحب ہیم رم کا بھی جی کا ٹکٹ کٹ گیا اور وہ وہ بھی اتنے ہی گصے میں تھے اور میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو علی پر دوار ہے یہ نورتھ بینگول میں آٹھ سیٹیں آتی ہیں اور وہ بی جے پی کا گڑھ ہے وہاں پہ آٹھ میں سے سات سیٹیں پچھلی بار بی جے پی جی تھی یہ وہ جگہ ہے وہاں کے یہ ہیم رم اور یہ سب لوگ ہیں اور اس پہ خوب کس کے سمیں گصہ آئے میں لیکن آپ سے اوورال ایک ٹپڑی اور تھوڑا راجستھان کے بارے میں مجھے دیکھ کے ہر دمی لگتا ہے وسندرہ راجے کو کیوں نہیں ان لوگ آگے کرتے ہیں کیا دکت ہے ان سے لوگ سوا میں کوئی پرائمیسٹر تو بن نہیں جائیں گی ارے موڈی جی جائیں ان کے گھر پہ ان کو آدھر کے ساتھ لے کے آئے اور کہیں کہ ابھی آپ چلیے اور آپ اس کا نیترد کریے کیوں نہیں وسندرہ راجے کو یہ لا رہے ہیں یا وسندرہ راجے آنے کو تیار نہیں ہے اس سمیں نیترد دینے کو تیار نہیں ہے ٹروسر راجی آرنگی آپ لوگوں نے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے راکیش جی نے ارون جی نے مینو جی نے پرکاس جی نے میں پولٹیکل سائنس کی کچھ لینگویز کو چینج کر رہا ہوں ایک پولٹیکل پارٹی جب تانہ شاہوں کے نیترن میں آتی ہے یا پولٹیکل گروپ آتا ہے جڑتا آتی ہے تو تھوڑے سمیں کے بعد پیسیو ریجیسٹینس شروع ہوتی ہے اور وہ پیسیو ریجیسٹینس بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے کب ایکٹیو ریجیسٹینس میں کنورٹ ہو جائے یہ نہیں کہا جا سکتا ہمارے یہاں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے ایک پیسیو قسم کی ریجیسٹینس پروٹیسٹ ہمیں راجستان کے اندر بھی دیکھنے کو ملکا میں بیرے پسلی بار بھی کہا تھا شیخہ باٹی کے علاقوں کے اندر علاقے میں انیک گاؤں میں لوگ یہ کہتے ہیں کسان جہاں سے پیسیو شروع سے امرہ رام چناب لڑ رہے ہیں انڈیا ایلائنز کے تہت میرنہ سرسوٹی کے قناب وہاں پر گاؤں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دھرلی کے اندر کسانوں کو نہیں گھسلے دیا ہم اب آپ کو ڈاؤں میں نہیں گھسلے دیں گے یہ جو ایک ٹینٹ ہے دیکھیں یہ ایک ایک طریق کی بھاونہ ہے اور اس بھاونہ کو وہاں کا کسان وہاں کا مزدور اوییک کر رہا ابھی میں چومو کئی اندر پارٹی کاریالے کا انکہ وہ دکھاٹن ہوا وہاں پر انیک لوگوں کا جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے بہت سٹرونگ سپورٹر ہیں انکہ کہنا یہ تھا کہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب ایک طرف تو یہ ہے دوسرا ایک اور تک سے بھی ہمارے سامنے ہیں alternative فیٹ سے آپ کو سٹھٹکی بھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہو سکتی آپ کتنا جھوٹ بولیں گی جھوٹ کی اپنی کوئی شیمہ ہوتی ہے ابھی انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہمارے یہاں پر اور وہ راحل گاندی کو جس طرح سے بولتے ہیں وہ بولتے ہی ہیں انہوں نے راجستان کا کاشمیر کے ساتھ سمبنج جوڑا اور کہا کہ کاشمیر کے اندر پیر بابا رام دیب کا جنموگا تھا اور ان کی راجستان کے اندر بہت پوزہ ہوتی ہے لوگوں نے کہا بھئیہ بادمیر کے پاس ایک انڈو کاشمیر نام کا گاؤں ہیں وہاں پر وہ بیر بابا رام دیب پیدا ہو گئے تھے اور آپ کا پتا نہیں کون سا کاشمیر وہاں پر لگا دیا اور یہ جو بادمیر کی دن تا کہہ رہے یعنی آپ کے جھوٹ اب پکڑے جا رہے ہیں اور وہ جو جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں اس سے دیرے 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 آپ کی جو ایک ایمیز ہے ایک ایسے لیڈر کی جو لیڈر بہت جہاڈا آوریٹر ہے وہ ایک ختم ہو رہی ہے جہاں تک راجستان کا سوال ہے چنابی دور میں بہسندرہ راجے اس پیسیب رجسٹنس کو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ نظر آنے لگا ہے کیا دشین سنگھ اس وار کناب بہت پائے گے یہ بڑا وہاں پر ایک سوال اتپن ہوئا ہے کوٹا کے اندر بھی اتپن ہوئا ہے چوٹی پوٹا میں گنجل نے چناب آلیوک کو شکایت کیا کہ اوم برلا اور ان کے لوگ ان کے ساتھ میں سببہ بہار کر رہے ہیں آتنک اور بھائی کا ماحول اتپن کر رہے ہیں جاپر کے اندر یہ سی جاپر کے اندر بھی اتپن ہو گئی ہے اور جاپر میں اگر پرتاب سنگھ کھچریہ باس پتہ نہیں کیوں کانگریس کا یہ لیڈر لیڈرشپ سوئی ہوئی ہے اگر یہ تھوڑے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس بات جاپر کے اندر پورا کا پورا چینج ہو سکتا ہے سیکر میں چینج ہو سکتا ہے ناغوار میں چینج ہو سکتا ہے جنو میں چینج ہو سکتا ہے اور جس طرح کی خبریں ہیں ان سے ایسا لگ یہ آپ کے بہنس باڑا کے اندر بدلاؤ ہو سکتا ہے آج یہ کی اگر راجستان کے اندر جن سیٹوں کو کمو بیش میں کمو بیش سب جانبوب کر کے استعمال کر رہا ہوں جنہیں وہ سرکشت مان کر کے چل لیئے ہیں تو اس کی سنکھا دس اور جیارہ سے زیادہ نہیں راجستان کے اندر یہ بدلاؤ بہت مہتپور بدلاؤ ہے اور اور اب ایک کئی بار لوگ ایک ساتھ جڑتے ہیں تو پائلٹ کا اور افروب گہلوت کا بھی ایک ساتھ آنا اور ان کو ٹھیک ہے ان کی بیچ کی بھیج ہے لیکن ان کا ایک ساتھ آنا اور اس سمیہ یہ پروڈیکٹ کرنا کی بیگے پی ہمارے لیے ایک بہت اینٹی ڈیموکرٹک پولٹیکل پارٹی ہے اور اگر دیش کے اندر ہمیں سمدھدان کی رکشہ کرنی ہے سوادھینٹا کی مہلیوں کی رکشہ کرنی ہے تو بی جے پی کو سبق سکھانا چاہیے کل میں ایک سی جور گیا تھا میں راجستان مشویدیال ہے گیا تھا راجستان مشویدیال ہے بھاجپا کا گڑ مانا جاتا ہے ایک ایڈیمی کیمپسز میں اور بدیارتیوں کے بیچ میں لیکن کل جب میں نے وہاں ٹیچر سے بات کی جو کی بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا اتنی اگر ان کے پاس میں سیٹس آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بھس بہنسور کی طرح ایکٹ کرنے لگیں گے تانہ شاہ کی طرح ایکٹ کرنے لگیں گے اس لیے ان کے سائز کو کٹ کرنا آبشک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سائز کو کٹ کرنے کی پروسیز میں راجستان بہت یوگڈان کر سکتا ہے جے میں جو میرا ابھی بھی پرشن ایک ایک ہی ہے آپ سے کنفیوز ہے کی کنفیوز جانبوز کے کر رہے ہیں پروسیر راجی ختم تین پوائنٹس میں ضرور بتاؤں گا آپ کو ایک تو ڈراغ گا شاشر یہ ہماری سامنے اب پروڈیکشن ہو رہا دوسرا جو بی جے پی کے اندر ان کا بروت کرنے کی ابھی جن کی سمتہ نہیں انہوں نے جاتی سمتنوں کے مادیم سے ان کے بروت شروع کیے چاہیں وہ راج پوٹوں کا سوال چاہیں وہ جاتوں کا سوال جا ان جاتیوں کا سوال وہ جس طرح سے بروت اور سہمتی درسہ رہے ہیں وہ ایک جن کے اوپر آروب تے انہیں بی جے پی میں شامل کیا ہے اس کے بات بی جے پی کی امیج ہر جگہ تار دس ہوئی ہے الیکٹر بانڈ بھی اس پر بہت مہت پور سیکٹر رہا ہے اور یہ تینوں اب مل کر بی جے پی کے لیے آزامی چناب میں بہت بڑی چمسے پیدا تنے جے